بریسٹ کینسر قابل علاج ہے پھر بھی پاکستان میں سالانہ چالیس ہزار خواتین اس مرز کے باعث موت کے موں میں چلی جاتی ہیں ملک کی ہر نو میں سے ایک خاتون چھاتی کے سرطان کے رزق پر ہے اور ہر سال تقریباً نوے ہزار نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں حکیم کے پاس چلی جائیں گی دم دروت کے لیے چلی جائیں گی اور جب وہ دیکھیں گی کہ بیماری اب حد سے بڑھ گئی اور تکلیف ان سے برداشت نہیں ہو رہی پھر وہ اینڈ میں ہسپیٹلز آتے ہیں پاکستان میں چھاتی کا سرطان کینسر کے کل بوچ کا 38.5% ہے جہاں آگہی کی کمی ایک خاتون کی جان بچانے کی راہ میں رکاوٹ ہے وہیں خواتین سپیشلسٹ ڈاکٹرز کی کمی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ہر سرجن نے وہ میل تھا لیکن پھر آہستہ آہستہ دونتے دونتے پریشانی کے عالم پھر میں نے اپنے حضبنٹ سے بات کی انہوں نے بھی کہا کہ اگر کوئی میل مل جاتا تو کوئی بات نہیں ہم چیک کروا لیتے لیکن میری اپنی کوشش تھی چونکہ ہم لوگ نہیں ان باتوں کا اچھا سمجھتے تو کوشش تھی میری کے فیمیلوں لاہور میں سرگنگا رام اسپطال میں تیس سال سے قائم بریسٹ کلینک کا شمار ملک کے ان چند پرانے سینٹرز میں ہوتا ہے جو خاص اس مرز کے علاج کے لیے بنایا گیا یہاں آنے والے مریضوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے لیکن خواتین ڈاکٹرز کی نہیں پاکستان میں تقریباً تیرہ سال سے چھاتی کے سرطان کے خاتمے کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم پنک ریبن اب ایک ایسا اسپطال بنا رہی ہے جہاں خواتین کی ضرورتوں کو مد نظر رکھا جائے گا ساری سروسز ہیں یہ فیمل ڈاکٹرز اور فیمل ڈیکنیشنز کے تھرو مہیا کی جائیں گی تو یہ جن وجوہات کی ویسے خواتین تھوڑا ججک تھی ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے تو انشاءاللہ پنک ریبن ہاسپٹل جو ہے ان سارے ایشوز کو ڈریس کرے گا پنک ریبن تنظیم کے سربراہ عمر آفتاب کا کہنا ہے کہ شہروں اور دیہاتوں میں ان کی ٹیم نے بچیوں کے ساتھ بات کر کے بریسٹ کینسر کو کم از کم قابل گفتگو موضوع بنا دیا ہے جس کے باعث وہ کیسز جو گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں نکلتے تھے اب رپورٹ ہونے لگے ہیں لیکن ایک قابل علاج مرز سے ہونے والی امواد میں کمی لانے کے لیے اب بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے سمن خان اردو بیوئے لاہور